روی بھاگ کو مخبیر سے سوچنا ملی تھی کہ نرسیہ پر کی طرف سے ایک لوڈنگ آٹو میں بھر کر عوید شراب لائی جا رہی ہے آپ کا روی بھاگ نے گرہ بندی کی اور ویڑا گھات تیورل چورہا پر اس لوڈنگ آٹو کو روک لیا گیا اور دوچالک رامنات گوڑ کا کہنا تھا میگی نوڈلز لے کر جا رہا ہے لوڈنگ آٹو کی تلاش لی گئی اس میں ایک لاکھ روپے ملکی عوید شراب برامت ہوئی لوڈنگ آٹو لے کر آ رہا رامنات گوڑ اکھری کا رہنے والا ہے اس کا آٹو ہی آپ کا روی بھاگ نے جبت کر لیا ہے جبت آٹو کی قیمت ڈیل لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے آپ کا روی بھاگ نے بتایا کہ جبت کی گئی شراب گوٹے کا مستیت کسی بند دھاوے سے لائی جا رہی تھی اس سمجھ میں آپ کا روی بھاگ جانچ کر رہا ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی بھاگ کی بند ڈھاوے میں اتنی بڑی ماترہ میں آخر شراب کس نے ایک اتریت کر کے رکھی ہوئی تھی سوچنا پرابت ہوئی تھی نرسنگ پر طرف سے ایک جو لوڈر آڈو ہے آٹو اس میں سراب بھر کے اور آ رہی ہے تلاسی اگر لیں گے تو اس میں سراب مل جائے گا اسی سوچنا پر جو ہے تو ہم لوگوں نے نیشنال ہائیوے میں تیور اور بھیڑا گھاٹ کے بیچ میں جو ہے تو ہم نے مکبری بیٹھا لی اور کھلڈنگ لگائی اپنے اور ہم خود تیور کے پاس میں کھڑے تھے تو آٹو جیسے ادھر سے آنے لگی تیور کے پاس میں جو ہے تو گھیرہ بندی کر کے آٹو کو رکا گیا جب اس سے پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب گاڑی میں تو صرف نوڈلز بھرا ہوگا ہے اور میگی نوڈلز کا کام ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے جب اس کو سکتی سے پوچھا گیا اور پھر جب کارٹون کھول کے دیکھے گئے تو اس میں سارے کارٹون باکسوں میں دارو بھرا ہوگا تھا یہ لگ بھگ ہائی رینج ہے ایک لاکھ کے آس پاس کی سراب ہے اسی سے ایک لاکھ اسی ہزار سے ایک لاکھ کے آس پاس کا سراب ہے اور آٹو کی قیمت لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے اس طرح رامنات گونڈ ساناپ حلکو سنگھ گونڈ رامنات گونڈ اور ساناپ حلکو سنگھ گونڈ اکھری چورہہ کے پاس رہتا ہے یہ نرسنگ پور جلے میں گھوٹے گاؤں سے کہیں سے بھرا ہوا تھا ہم نے ان سے بار بار پوچھا کہ دکان سے تو نہیں لیا تو دکان سے نہیں گہ رہا ہے یہ کسی بند دھابے سے بھرا ہوں گولا ہے دیکھتے ہیں پوچھتاچ کا وصح ہے کہ کونسا بند ڈھابا ہے کہاں ہے کیسا ہے میں جیل مرابی کنٹرول روم پر بھارے ہیں